احمدہو ونسلی علی رسولہ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی الحمدللہ آج سے رمضان المبارک کے دوسرے اشرے کا آغاز ہو چکا ہے یہ اشرہ اشرہ مغفرت کہلاتا ہے مغفرت کا معنی ہے بخشش گویا اس اشرے میں خاص طور پر اللہ سبحانو تعالی سے اپنے گناہوں کی بخشش کا ایک بہترین موقع ہم سب کو ملا ہے ہم میں سے کون ہے جس سے کبھی غلطی نہ ہوئی ہو جس سے کبھی کوئی گناہ نہ ہوا ہو لیکن بہترین ہیں وہ لوگ جو غلطی کرنے کے بعد اپنی غلطی پر نادم ہوں شرم سار ہوں رجوع کر لیں توبہ کر لیں اور اپنے رب سے بخشش مانگیں اور اگر وہ اپنے رب کی طرف رجوع کریں گے تو رب کو بھی مہربان پائیں گے جیسے حضرت آدم علیہ السلام نے جب اپنے رب سے رجوع کیا تو اللہ تعالی نے بھی اپنی رحمتیں ان پر عام کر دیں قرآن پاک میں اللہ سبحانو تعالی فرماتے ہیں قُلْ يَا عبادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَتِ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الظُّنُوبَ جَمِيعًا اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمِ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ یقیناً اللہ سارے گناہوں کو ماف کر دیتا ہے وہ تو غفور الرحیم ہے سورة الشورہ میں بھی اللہ سبحانو تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُوا عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ اور وہ اللہ ہی وہ ذات ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور برائیوں سے درگزر فرماتا ہے حالانکہ تم سب لوگوں کے آمال کا اسے علم ہے تو بات یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں جہاں بھی ہم کرتے ہیں سب کے سامنے کوئی کام کریں یا چھپ کر کریں وہ تو سب کچھ جانتا ہے اور پھر کوئی جگہ ایسی بھی نہیں کہ جہاں ہم ان گناہوں سمیت اللہ رب العزت سے چھپ جائیں اور ہم اس کی پکڑ سے بچ جائیں تو اس کا بہترین طریقہ اس نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ تم اپنی غلطی کا اعتراف کر کے میرے حضور توبہ کر لو غلطی کو چھوڑ دو پلٹاؤ یہی راستہ انسان کے فائدے میں ہے وہ خود فرماتا ہے یا ایہا اللہین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو توبو الاللہ توبتن نسوحا اللہ سے توبہ کر لو خالص توبہ عصا ربکم این یکفرانکم سیئاتکم بعید نہیں کہ اللہ تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے ویدخلکم جناتن اور تمہیں ایسے باغوں میں داخل کر دے کجری من تحت الانہار جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی تو گویا غلطی کرنے کے بعد اگر کوئی شخص سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے وعدہ ہے کہ اس کی برائیاں اس سے دور کر دی جائیں گی اور اسے جنت کے باغوں کا مستحق بنا دیا جائے گا اور رمضان یہ تو ہے ہی سراسر اپنے گناہوں کی معافی کا موقع نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سام رمضان ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه کہ جس شخص نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے تو اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں لیکن اگر کوئی شخص رمضان کا موقع پا کر بھی پھر گناہوں کی بخشش نہ کروا سکے تو ایسا شخص محروم ہے حضرت قاب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا تم لوگ ممبر کے پاس جمع ہو جاؤ چنانچہ ہم سب ممبر کے پاس جمع ہو گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جب آپ نے پہلے سیڑی پر قدم رکھا یعنی ممبر کی تو فرمایا آمین پھر جب دوسری سیڑی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین جب تیسری سیڑی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین خطبہ دینے کے بعد جب آپ ممبر سے اترے جو کبھی نہیں سنتے تھے آپ نے فرمایا جب میں پہلی سیڑی پر قدم رکھ رہا تھا تو جبریل امین تشریف لائے اور فرمایا وہ شخص تباہ ہو جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی بخشش نہیں کرائی تو میں نے کہا آمین پھر جب میں نے دوسری سیڑی پر قدم رکھا تو انہوں نے کہا وہ شخص خدا کی رحمت سے دور ہو جائے جس کے پاس آپ کا نام لیا گیا اور اس نے آپ پر درود نہیں بھیجا تو میں نے کہا آمین پھر جب تیسری سیڑی پر قدم رکھا تو جبریل نے کہا علیہ السلام وہ شخص خدا کی رحمت سے دور ہو جائے جس نے اپنے ماں باپ دونوں کو یا ان میں سے ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہیں ہوا تو اس حدیث سے پتا یہ چلتا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ گناہوں کی معافی کا ایک بہترین موقع ہے اگر کوئی شخص اس موقع کو گواہ دیتا ہے تو وہ شخص سراسر اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت سے محروم ہونے والا ہے اس لیے ہم سب کو اس موقع سے بہترین فائدہ اٹھانا چاہیے اور یہ بھی یاد رکھئے کہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جنہیں نیکیاں خود بخود دھوتی رہتی ہیں قرآن پاک میں آتا ہے ان الحسنات یوہبن السیئیات کے نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے انسان کو نیکیوں کے ساتھ ساتھ خاص طور پر توبہ کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرنی چاہیے استغفار کرنی چاہیے اور رمضان اس کا بہترین موقع ہے عام حالات میں بھی اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت کے دروازے ہر وقت کھلے رہتے ہیں حقیقت میں یہ بات انسان کے فائدے میں ہے کہ جب بھی اس سے گناہ ہو اور اسے گناہ کا احساس ہو تو توبہ کرنے میں دیر نہ لگائے دن ہو یا رات فوراں اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف رجوع کر لے حضرت ابو موسیٰ عشری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل رات کے وقت اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن میں گناہ کرنے والا توبہ کر لے پھر دن کے وقت اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات میں گناہ کرنے والا توبہ کر لے حتیٰ کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گویا بندوں کی توبہ دن میں بھی قبول ہوتی ہے اور رات میں بھی قبول ہوتی ہے حتیٰ کہ قیامت آ جائے کیونکہ قیامت کے آنے پر توبہ قبول نہ ہوگی جب انسان کے سامنے اس کے آمال آ جائیں گے اور وہ اپنا برا انجام دیکھ لے گا اس وقت پلٹنا کچھ معنی نہیں رکھتا اس لیے کہ اس وقت تو ہر شخص اپنے گناہوں کو دیکھ کر نادم ہوگا ہی لیکن وہ وقت تو پھر صرف حسرت و یاس کا وقت ہوگا نادامت کا وقت ہوگا توبہ کا وقت نہیں ہوگا ایک اور حدیث میں آتا ہے ان اللہ یقبل توبت العبد ما لم یغرغر اللہ بندے کی توبہ قبول کرتا ہے جب تک کہ اس کا سانس نہیں اکھڑتا توبہ کی شرائط میں سے اہم ترین شرط یہ ہے کہ انسان اپنے گناہ کا اعتراف کرے کیونکہ اگر کوئی شخص گناہ پر اسرار کرے اور گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھے اپنی غلطی کو غلطی ہی نہ مانے تو ایسے شخص کے لیے توبہ نہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب اعتراف گناہ کے ساتھ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ گناہوں سے پاک تھے معصوم تھے لیکن اس کے باوجود دن میں کئی بار توبہ کیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو اللہ کی طرف توبہ کرو اور اس سے بخشش طلب کرو بے شک میں ایک دن میں سو مرتبہ توبہ کرتا ہوں اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا تو پھر ہمارا اپنے بارے میں کیا خیال ہے حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توبہ استغفار گنتے تھے ایک مجلس میں آپ سو بار کہتے تھے رب بغفر لی و تبعالی انکا انتا تواب الغفور اے میرے رب مجھے بخش دے میری توبہ قبول فرما تو یقینا توبہ قبول کرنے والا اور بخشنے والا ہے توبہ نہ صرف یہ کہ انسان کی آخرت کے لیے مفید ہے بلکہ انسان کی دنیا کے لیے بھی سکون کا سبب ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جب انسان سے کوئی گناہ ہوتا ہے کوئی زیادتی کا کام ہو جاتا ہے انسان جب اپنے رب کو ناراض کرتا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ پھر وہ مطمئن زندگی بسر کر سکے وہ پر سکون رہ سکے بھلا اپنے محسن کو ناراض کر کے بھی کوئی خوش ہو سکتا ہے ہرگز نہیں ایسے میں پھر کیا کرنا چاہیے فوراں رجوع کرنا چاہیے گناہ سے دل پہ سیاہ نکتہ پڑ جاتا ہے بندہ اگر توبہ کر لے تو وہ نکتہ دھل جاتا ہے اور اگر توبہ نہیں کرتا تو وہ سیاہی پھیلنے لگتی ہے حتیٰ کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے استغفار دلوں کا زنگ دھوڑ ڈالتا ہے حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استغفار ہے تو چمکتے دل کے لیے پرسکون دل کے لیے ڈپریشن کے علاج کے لیے غموں کے بوجھ سے نجات کے لیے بہترین نسخہ استغفار کرنا ہے کیونکہ اگر ہم اس بوجھ کو لیے رہیں تو یہ دونوں طرح سے ہماری جسمانی اور روحانی صحت کے لیے بہت مقصان دے ہے ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کہنے لگا ہائے میرے گناہ کیونکہ وہ شخص اپنے گناہوں کو محسوس کر رہا تھا اور ایسے لمحات ہر انسان کی زندگی میں آتے ہیں جب اسے اپنے گناہوں کی شدت کا احساس ہوتا ہے جب اس کے دل میں اپنی زیادتیوں اور اپنی کتاہیوں پر ایک تڑک اٹھتی ہے ایسے میں اللہ سبحانو تعالی نے اس کے لیے رحمت کا دروازہ ہمیشہ کھلا رکھا ہے یہی تو اس کی رحمت ہے یہ الگ بات ہے کہ ہم اس سے فائدہ نہ اٹھائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا کہ یوں کہو اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع اندی من عملی یا اللہ میرے گناہوں کے مقابلے میں تیری مغفرت وسی ہے اور میرے عمل کے مقابلے میں تیری رحمت کی زیادہ امید ہے اس نے یہ دعا کی تو آپ نے فرمایا اس کو دہراؤ اس نے دہرائا آپ نے پھر فرمایا کہ اسے دہراؤ اس نے دہرائا پھر آپ نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ اللہ نے تجھے بخش دیا ہے تو اس سے یہ بات بھی پتا چلتی ہے کہ اگر مخصوص کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کی جائے اور خصوصاً ان کلمات کے ساتھ جو اس کو پسند ہیں تو انسان کی بخشش کی امید زیادہ کی جا سکتی ہے وہ کلمات کون سے ہیں وہ کلمات وہ ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں ان میں سے چلدے مثلاً مختصر ترین کلمہ استغفر اللہ اللہم اغفر لی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب إلی فر اسی ترہ سید الاستغفار اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدکا وانا علا اہدکا ووعدکا مستتعتو اعوذ بکا من شر ما سنعتو ابوء لکا بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانه لا يغفر الذنوب الا انتا اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اے اللہ تو ہی میرا رب ہے تو نے مجھے پیدا کیا تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو نے مجھے پیدا کیا ہے اور میں تیرا بندہ ہوں میں اپنی استطاعت کے مطابق تجھ سے کیے ہوئے اہد اور وعدے پر قائم ہوں ان بری چیزوں سے جو میں نے کی ہیں تیری پناہ مانگتا ہوں مجھ پر تیری جو نعمتیں ہیں میں ان کا اعتراف کرتا ہوں اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہوں میری بخشش کر دے میری مغفرت کر دے کہ تیرے سوا کوئی گناہ مات نہیں کر سکتا حضرت شداد بن عوض سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح یا شام یہ دعا پڑھے گا اگر وہ اسی دن میں مر جائے یا رات میں مر جائے تو وہ جنت میں داخل ہوگا یہ کلمات کچھ زیادہ طویل بھی نہیں تھوڑی سی کوشش سے انہیں زبانی یاد کیا جا سکتا ہے اور اگر زبانی یاد نہ ہو سکے تو دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن یہ یاد رکھئے کہ محض چند عبارتوں کے دہرانے سے بخشش نہیں ہوتی جب تک ہمارا دل اس میں شریک نہیں ہوتا ہماری نیت اور ارادہ بخشش کا جب تک نہیں ہوتا تو اس لیے اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ ہم گناہوں کے بوجھ سے آزاد ہو جائیں اور ہم اللہ رب العزت کے قریب ہو جائیں ہم اس کے نیک بندوں میں شامل ہو جائیں اس کی جنت اور اس کی رحمت میں ہمیں پناہ ملے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں پھر اہد کریں کہ آئندہ ہم یہ غلطی نہیں کرے گے اور اس کے بعد اس سے بخشش کی دعا کریں تو امید ہے کہ اللہ رب العزت ضرور بخش دیں گے استغفار کے یہ کلمات آپ دن میں رات میں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں لیکن خصوصاً اگر خبولیت کے اوقات میں پڑھے جائیں تو زیادہ مؤثر ہیں مثلاً سہری کے وقت افطار کے وقت نمازوں کے بعد اور اس کے علاوہ چلتے پھرتے بھی کیونکہ استغفار نہ صرف گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے بلکہ ہر غم اور ہر دکھ سے آزادی کا نسخہ بھی ہے حدیث پاک میں آتا ہے مَن لَزِمَ الْاستغفَارَ جَعَالَ اللَّهُ لَهُ مِن كُلِّهَمْ مِن فَرَجًا کہ جو شخص استغفار پابندی سے پڑھے گا اللہ تعالی اس کے لیے ہر فکر سے ہر غم سے نجاب کا راستہ پیدا کر دے گا اور اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا کوئی دروازہ کھول دے گا اور اس کو وہاں سے رزق عطا کرے گا جہاں سے وہ سوچ بھی نہ سکتا ہوگا اللہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں توبہ اور استغفار کی توفیق عطا کرے ہم سب کو کس نے پیدا کیا یقین زمین آسمان کو کس نے پیدا کیا اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کون ہیں مسلمان مسلمان کس کس چیز پر ایمان رکھتا ہے آمنت باللہ پڑھئے ذرا آمنت باللہ وملائکتی وکتبی ورسولی ویوم الآخر و القدر خیر ہی وشر ہی و البعث بعد الموت کس کس کو یہ آتا ہے سب کو نہیں آتا ہے اس کو یاد کر لیں اس کو کیا کہتے ہیں ایمان مفصل یعنی ایمان کا تفصیلی ذکر جس پر ہم سب کو ایمان رکھنا ضروری ہے اس میں سب سے پہلے کس پر ایمان ہے اللہ سبحانہ وتعالی پر کہ ہم اللہ کو اپنا خالق مالک اپنا رب مانتے ہیں اسی نے ہمیں پیدا کیا ہے اور اسی کی طرف ہمیں واپس جانا ہے اللہ خالقنا و خالق کل شئی اللہ ہی ہمارا خالق بھی ہے اور ہر چیز کا خالق جو کچھ زمین آسمان میں ہمیں نظر آتا اور جو نہیں آتا وہ سب کا سب اسی کا پیدا کرتا ہے پھر یہ ہے کہ ہمیں مرنے کے بعد اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے لیکن پیدا کرنے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں اس زمین پر بہت ساری نعمتیں دے کر پیدا کیا اور بہت کچھ ہمارے لئے زمین سے اگایا آسمان سے اتارا اور ہمیں ترہ ترہ کی نعمتیں عطا کی اتنی نعمتیں اللہ تعالی فرماتا ہے تمہارے پاس کوئی بھی جو نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے اور پھر ان نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت ہدایت کی نعمت ہے جس کے لئے اللہ تعالی نے ہر دور میں پیغمبر بھیجے اور ان کے پاس اپنی ہدایت بھیجی اپنی کتابیں بھیجی اور ان کتابوں کو انہوں نے لوگوں کو پڑھ کے سنایا اللہ تعالی کی ہدایات ان تک مہچائیں اللہ کا لاخلہ شکر ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے پاس اللہ سبحانہ وتعالی کی ہدایت بہت اچھی شکل میں محفوظ شکل میں موجود ہے اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمارے لئے ایک دن مقرر کیا جس میں سب کا ریزرٹ اناؤس ہوگا کس چیز کا نتیجہ سامنے آئے گا کہ ہم اس دنیا میں کیا کرتے رہے ہیں ہم ہر روز جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ سب کچھ لکھا جا رہا ہے فرشتے لکھتے ہیں اس کو دائیں اور بائیں وَإِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَا وِذِينَ كِرَامًا قَاتِبِينَ کہ تم پر نگرانی کرنے والے موجود ہیں جو معزز فرشتے ہیں لکھتے ہیں ہر روز ہم اگر ایک لفظ بھی کوئی بولتے ہیں تو وہ بھی وہ نہیں چھوڑتے کیا آپ کو یاد ہے صبح سے اب تک آپ نے کتنی باتیں کر لی اور کس کس ٹاپک پر کر لی اور کس کس سے کی بول کر کی یا لکھ کر کی کیونکہ آج کل ہم بہت سے باتیں لکھ کر کرتے ہیں کہاں جی کہاں لکھتے ہیں ٹائپ کرتے ہیں کہاں ٹائپ کرتے ہیں موبائل پر ٹیکس میسیجنگ اب آپ دیکھیں کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اگر ہم ایک ڈاٹ بھی ڈالتے ہیں ایک نکتہ بھی لکھتے ہیں وہ بھی فرشتے لکھ لیتے ہیں اچھا کرتے ہیں تو دائے طرف والے لکھتے ہیں برا کرتے ہیں یہ بات ہمیں بچپن سے ہی بتا دی گئی لیکن ہم اس پر پوری طرح یقین نہیں رکھتے اسی لئے بات کرتے وقت سوچتے نہیں ہیں اگر ہمیں یہ پتا ہو کہ یہ سب کچھ لکھا جا رہا ہے اور یہ سب کچھ تولہ جائے گا یہ سب کچھ گنا جائے گا اور اس پر انعام یا سزا دی جائے گی تو ہم بہت سوچ سمجھ کے ہر کام کریں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنی نیت بھی بہت اچھی رکھیں اور ہر وقت ہم اس بات کے حریص رہے کہ ہمیں اچھی باتیں پتا چلتی رہیں میں دیکھ رہی ہوں کہ الحمدللہ آپ سب میں بہت شوق ہیں اسی وجہ سے آج آپ یہاں پر اکٹھے ہیں اسی وجہ سے میں بھی آپ کے پاس آئیں ہوں کہ ہم سب مل بیٹھ کر نیکی کرنے کے کچھ طریقے اور سنیں اور ان کو اچھی طرح یاد رکھیں ان کو تازہ کریں اور پھر یہاں سے نکلنے کے بعد ہم نیکیوں میں دور لگا دیں کیونکہ ہمارا یہ یقین ہے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ سب ہمارے سامنے آنے والا ہے اور اچھا کریں گے تو ہی اچھا سامنے آئے گا مثال کے طور پر آپ دیکھ رہے ہیں اس گلاس کے اندر ایک چیز ہے کچھ پتہ ہے کیا ہے نظر آ رہا کیا ہے پانی ہے نا یہ اس میں کیسے آ گیا اس میں کیسے پہنچ گیا کیونکہ اس میں پانی ڈالا گیا اگر اس میں پانی نہ ڈالا جاتا اور مٹی کا تیل ڈال دیا جاتا تو پھر اس گلاس میں کیا ہوتا مٹی کا تیل ہوتا ایسے ہی ہے نا اب اگر ہم اس کو پیئے تو مزے لے کے پی سکتے ہیں خاص طور پر جس کو پیاس لگی اور اگر اس میں مٹی کا تیل ہو تو کیسے پیا جائے گا نہیں پیا جائے گا کتنا مشکل ہوگا چاہے کتنے بھی پیاس لگی ہو کیا خیال ہے وہ شدید پیاس لگی ہو اور مٹی کے تیل پر گلاس بھرا ہوا وہ تو ہم کہے کہ اس کو ہم پی لے تو ہم نہیں پی سکتے اب اسی طرح ہم اپنے نامہ عمال میں جو ڈال رہے ہیں نا وہ ہی کل نکلنا ہے اگر اس میں ہم ساف سترہ میٹھا تھڈا پانی ڈال رہے ہیں تو کل قیامت کے دن وہ ہی ہمارے سامنے آئے گا اور اگر ہم اپنے نامہ عمال میں غلط باتیں ڈال رہے ہیں جھوٹ ہے حیبت ہے چولی ہے تانہ ہے دوسروں کا مذہب بڑھانا ہے دوسروں کے ساتھ زیادتی کی بات ہے جو کچھ ہم کرے گے وہ سارے کا سارا اس میں پڑ جائے گا تو پھر کیا ہوگا کیا اس وقت ہمارے پاس موقع ہوگا کہ ہم وہاں تیل کی جگہ پانی ڈال لیں اس کو تبدیل کر لیں کوئی بھی تبدیل نہیں کر سکے گا ہاں دنیا میں ایک موقع ہے تبدیل کرنے کا اور وہ ہے توبہ استقبال تو اس لئے بہت ضروری ہے کہ ہمارے پاس اپنے نامہ اعمال کو اچھی چیزوں کے ساتھ بھرتے جائیں کیونکہ ہم ایک سفر پر ہیں اور کل کو جب یہ سفر ختم ہوگا تو وہاں ہمیں جو کچھ ہم نے ساتھ رکھا ہوگا وہی کھانے پینے کو اور ہمارے استعمال کرنے کو دے دیا جائے گا کہ یہ تم نے بک کر آیا تھا یہ جمع کر آیا تھا یہ ہے تمہارا جیسے آپ سفر کرتے ہیں مثلا جہاز پر جاتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں کہ اپنا سمان بک کر آتے ہیں اس پر آپ کو ایک وہ ٹکٹ سا دے دیتے ہیں کہ یہ آپ کا ٹیک ہے جب آپ اپنے جگہ پر اتریں تو جا کے اپنا سمان لے لیں ہر کوئی اپنے اپنے ٹیک کے مطابق اپنے اپنے نمبر کے مطابق اپنا اپنا باکس دیکھ کے اس میں سے اس کو لے لیتا ہے ہزاروں لوگوں کا سمان پڑا ہوتا ہے لیکن آپ کونسا بیک اٹھاتے ہیں جو آپ کا اپنا ہے کیا ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی اور کا بیک بہت خوبصورت ہو اور آپ کے مجھے تو یہ پسند آگیا ہے کیا خیال ہے یہ لے لیتی ہوں میں اور وہ میرا لے لے گا کیا ایسا تبدیلی کر سکتے نہیں کر سکتے اسی طرح آج ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ ایک بیگ میں بھر بھارے ہیں بھر رہے ہیں بھر رہے ہیں اور قیامت کے دن ہر ایک نے اپنا پڑا اٹھانا ہے اب کسی اور کا عمل اگر ہمارے سے اچھا ہوگا چاہے ہماری ماں ہی کیوں نہ ہو وہ ہمیں دے گی وہ نہیں دے گی اب ہر ایک اپنے اپنے عمل کے ساتھ ہوگا ہر ایک نے وہی لینا ہے جو اس نے یہاں سے کر کے بھیجا ہوا ہے اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر اپنے وقت کو بہت سوچ سمجھ کے استعمال کریں اور پوری کوشش کے ساتھ محنت کے ساتھ نیکی کے ہر موقع کو استعمال کریں تو آج میں آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بتاتی ہوں جس سے انشاءاللہ آپ کی اندر نیک کام کرنے کا شوق پیدا ہوگا کیونکہ جب شوق آ جاتا ہے نا کسی چیز کی کرنے کا تو پھر انسان اسے آسانی سے کر لیتا ہے مشکل بھی ہو تو کر لیتا ہے کیونکہ اس کا شوق ہے آپ کو کس کام کا شوق ہے کوئی کام بتائیں کس کس کو پکانے کا شوق ہے حیرت کی بات ہے خواتین کی مجلس ہے اتنی بے شمار بیٹھی ہوئی ہے اور صرف چند ہاتھ کڑے ہیں باقی کو کوئی شوق نہیں پکانے کا چلے ٹھیک ہے اوکے اس کو جان لگا کے پکاتے اچھی سی چیز خریدیں گے پھر اچھی سی کٹائی کریں گے اس کی پھر اچھی طرح پورا دھیان رکھیں گے یہ نہیں کہ رکھ کے چھولے پھر خود کئی اور چلے جائیں کس کس کو کپڑا سینے کا شوق ہے چھیک ہے کوئی آسان ہے کپڑے سینے نہیں لیکن جن کو شوق ہے ان کے لیے آسان ہے مشکل بھی ہوتی ہے تو وہ شوق سے اپنا سیتے ہیں اسی طرح آپ میں سے جس کو جس چیز کا شوق ہے وہ کام خواہ مشکل بھی ہو پھر بھی انسان کا مرتے پڑھتے کر لیتا ہے تو کیا خیال ہے اگر ہمیں نیکیوں کا شوق لگ رہے ہیں تو پھر وہ ہمارے لیے مشکل نہ رہی ہیں تو آئیے آج ہم نیکیوں کا شوق لگائیں حدیث ہے بخاری المسلم کی ان ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیما یرمیہ ان ربیہ تبارک و تعالی قال ان اللہ کتب الحسنات والسیئات ثم بیین ذالک فمن هم بحسنة فلم يعملها کتبها اللہ انده حسنة کاملة وان هم بها فعملها کتبها اللہ انده عشر حسنات الى سبی مئت دعف الى ادعف کسیرت وان همم بسیئت فلم يعملها کتبها اللہ انده حسنة کاملة وان همم بها فعملها کتبها اللہ سیئتا واحدا کس کس کو حدیث سمجھ آگئی ایک دو کس کی بات سنائیے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو آپ دیکھیں کہ ہم سب آپ کی امت ہیں آپ کی امت اور ہم سب کہتے ہیں ہم آپ سے محبت کرتے ہیں اور ہمیں آپ کی بات ہی سمجھ نہیں آگئی تو جب آپ کی بات ہی سمجھ نہیں آئے گی تو پھر اس کے اوپر عمل کہاں سے ہوگا ٹھیک ہے ترجمہ ہوگا کوئی بتائے گا وہ بھی صحیح ہے لیکن خوش قسمت ہے وہ جو ترجموں کے بغیر ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سمجھ لیں کیا جس سے آپ کا محبت ہوتی ہے آپ چاہتے ہیں کہ اس سے آپ ڈائریکٹ بات کریں یا کسی کو پیغام دے کے بھی دیتے ہیں پھر وہ پیغام دے کے آپ کو بھی دیتے ہیں پھر کسی کو کہہ دیتے ہیں پھر وہ کہہ کہ ایسے مزہ آتا ہے یہ ڈائریکٹ بات کرنے سے آتا ہے آپ ماشاءاللہ سب ذہین ہیں سب بڑے روشن چہرے نظر آ رہے ہیں آپ کے لئے تو کچھ مشکل نہیں صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ علم حاصل کرنے میں محنت کریں اگر کچھ لوگوں کو سمجھ آتی ہے بات تو باقیوں کو بھی آ جائے گی لیکن ہم نے اس کے لئے کبھی پلان نہیں کیا اس کے لئے وقت نہیں لگایا اس کے لئے محنت نہیں کی ہم کہتے ہیں بس کام چل رہا نا نہیں جہاں محبت ہوتی ہے وہاں صرف کام چلائے نہیں جاتے وہاں محنت اور کوشش کی جاتی ہے اور آگے بڑھا جاتا ہے وہاں تکلیف اٹھا کے مشکل اٹھا کے دن رات لگا کے انسان کام کرتا ہے اگر ہر روز آپ ایک ایک لفظ بھی سیکھنا شروع کر دیں گے تو اگر اس حدیث کے اندر سو لفظ ہے مسئلہ سو تنی کم ہے تو آپ سو دنوں میں سیکھ جائیں گے ایک لفظ ایک دن میں سیکھنے میں کتنا ٹائم لگے گا ایک جملہ سیکھنے میں ایک دن میں کتنا ٹائم لگے گا بتائیے صرف مجھے کتنے دیر لگتی ہے کیا وہ وقت آپ کی مسئلہ نہیں ہے ہے نا اللہ سبحانہ وتعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا دعا کرنے کے لئے کہا تھا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِ عِلْمَا آپ کہیے کہ اے میرے رب میرا علم زیادہ کر دے میرا علم زیادہ کر دے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے یہ سکھایا تھا کہ آپ دعا مانکے اللہ میرا مال زیادہ کر دے میری اولاد زیادہ کر دے میری حکومت زیادہ کر دے میری عمر زیادہ کر دے کس چیز کا حکم دیا گیا کیا اور زیادہ مانگو علم زیادہ مانگو اور ہم علم کو سب سے آخر میں رکھتے ہیں اچھا ٹھیک ہے پھر بعد میں پڑھ لیں گے اسی لئے نا ہمارے گر کتابیں ہوتی ہوں بھی تم نہیں کھولتے کیونکہ شوق نہیں تو جب ہمیں پتہ نہیں ہوگا کہ ہمیں کہا کیا گیا ہے ہم کرے گے کیسے مثلا میں آپ سے ہی کہتی ہوں کہ جو میں کہہ رہی ہوں وہ کرو کرے کرے نا جو میں کہا جو میں چاہتی ہوں وہ کرے جی نہیں وہ کرے نا جی جب تک بتائیں گے نہیں پتہ کیسے سہلے گا کیا کرے جب تک آپ پوچھیں گے نہیں تو میں بتاؤں گی کیسے ہم کیا کرے تو جب کچھ کرنا ہوتا ہے تو اس کے لئے پہلے پتہ کرنا تھا کہ کرنا کیا اگر ہم دن رات بھی ہیں کہ اللہ میں نیکی کرنے کی توفیق دے تو پتہ ہی نہیں نیکی ہے کیا تو کیسے کریں گے نہیں کر سکتے تو اس لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ کریں کیا تو آئیے اس حدیث کو سنتے ہیں سمجھتے ہیں اور پھر اس کی روزنے میں دیکھتے ہیں کہ کرنا کیا ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب تبارک و تعالی سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ نے نیکیاں اور برائیاں لکھی پھر ان کو بیان فرمایا پس جس نے نیکی کا ارادہ کیا لیکن اس پر عمل نہ کر سکا تو اللہ نے اس کے لیے اپنے پاس ایک مکمل نیکی کا بدلہ لکھا اور اگر اس نے ارادے کے بعد اس پر عمل کر لیا تو اللہ نے اس کے لیے اپنے پاس دس نیکیوں سے لے کر سات سو تک بلکہ اس سے بھی زیادہ لکھا اور جس نے کسی برائی کا ارادہ کیا پھر اس پر عمل نہیں کیا تو اللہ نے اس کے لیے اپنے پاس ایک مکمل نیکی لکھی اور اگر اس نے ارادے کے بعد اس پر عمل بھی کر لیا تو اللہ نے اس کے لیے ایک برائی لکھی تو سب سے پہلے تو یہ کہ یہ حدیث حدیث سے کچھ سی کہلاتی ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالی سے یہ بات روایت کر رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ بے شک اللہ نے نیکیاں اور برائیاں لکھی تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ نیکی وہ ہے جس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے نیکی کہا ہے اگر ہم سب لوگ کسی کام کو نیکی سمجھ کے کرتے رہے لیکن اللہ تعالی نے اس کو نیکی نہیں لکھا وہ نیکیوں کی لسٹ میں نہیں ہے تو وہ نیکی کا کام ہی نہیں ہے اسی طرح اللہ نے برائیاں بھی لکھ دی اب اگر ساری دنیا مل کر کسی کام کو اچھا کہے لیکن وہ اللہ کی نظر میں بری ہے تو وہ حقیقت میں کیا ہے؟ بری کتنے یہ غلب کام ایسے ہیں جن کو شیطان ہمارے لیے خوشنباہ بنا کے نیکی بنا دیتا ہے اب مثلاً بدات ہیں بدات وہ کام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صحابہ نے نہیں کیے آپ کے زمانے میں نہیں ہوئے آج کئی لوگ اس طرح کے کچھ کام شروع کر چکے ہیں جو نہ قرآن میں ان کا ذکر ملتا ہے نہ حدیث میں ان کا ذکر ملتا ہے نہ صحابہ نے ان کو کیا ہے اور وہ ان کو نیکی سمجھ کے کرتے ہیں مسئلہ نگر میں فوت ہو جائے تو اس کے بعد بیٹھ کے اس کو قرآن پڑھ کے دیتے ہیں قرآن مجید کو تو کہیں حکم نہیں آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں کیا لیکن کتنا زیادہ عام ہے یہ کام تو جب تک کوئی نیکی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نہ آئے اس وقت تک وہ نیکی نیکی نہیں ہوتی اور اسی طرح جب تک کسی کام کو وہاں برا نہ کہا جائے اس وقت تک کوئی کام برا نہیں ہوتا کیونکہ بعض وقت آپ اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں اور لوگ آپ کو کرٹسائز کرتے ہیں برا بلا کہتے ہیں تو اس پر آپ دل چھوڑ بیٹھتے ہیں کہ پتہ نہیں میں ٹھیک کر رہی ہوں کہ نہیں تو کیا ہمیں لوگوں سے پوچھنا ہے کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں یا نہیں کیا خیال ہے کس سے پوچھنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے کیسے پوچھیں کہ کوئی ٹیلپون لائن ہے آپ نے بس قرآن مجید سے پتہ کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حادث سے پتہ کریں گے ان لوگوں سے پوچھیں کہ جو قرآن و سنت کو جانتے ہیں کہ کیا یہ کام نیکی کا ہے یا نہیں تو اللہ تعالیٰ نے نیکیاں اور برائیاں لکھ دی پھر ان کو بیان فرمایا کہاں قرآن و سنت کے ذریعے پس جس نے کسی نیکی کا ارادہ کیا لیکن اس پر عمل نہ کر سکا تو اللہ نے اس کے لیے اپنے پاس ایک مکمل نیکی کا بدلہ لکھا کتنی خوبصورت بات ہے آپ نے کسی اچھے کام کا ارادہ کیا لیکن آپ بیمار ہو گئے یا آپ سفر پر چلے گئے آپ نہیں کر سکے یا آپ دنیا سے ہی چلے گئے کیونکہ کئی دفعہ انسان کہتا نا اچھا آپ میں یہ کام کروں گا آپ میں یہ بھی کروں گا ایک مسجد بنواؤں گا ایک مدرسہ بنواؤں گا اتنے طالبیوں کو پڑھاؤں گا اتنے نفل پڑھوں گا اتنی صدقہ خیرات کروں گا کئی کام انسان سوچتا ہے لیکن بعض وقت اس کے فوراں بعد انسان فورت بھی ہو جاتا ہے اب چاہے اس میں نہیں کیا لیکن اس کے نیت اچھی تھی تو کیا ہوگا نیکی لکھ دی جائیں گی اس کے یہ اللہ کی رحمت ہے یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے یہ مہربانی ہے کیا دنیا میں کوئی ایسی جاب ہو سکتی ہے کہ جس میں آپ نام نہ کرے اور آپ کو ترغاہ مل جائے نہیں یہ بندہ کہتا تھا میں آپ کے پاس کام کروں گا تو بچارہ نہیں کر سکا تو چلو میں اس کی جاب لگا دیتا ہوں میں اس کو تنخواہ دیتا رہتا ہوں کتنے دفعہ سا ہوتا ہے کہ جب کوئی جاب پر فوت ہو جاتا ہے تو ایک دو مہین ہے یا کچھ کچھ کمپنیاں ذرا زیادہ بعد میں بیوی بچوں کو کچھ دیتی ہیں اور اس کے بعد ساری زندگی تھوڑی دیتی ہیں اب آپ ذرا سوچئے کہ کس نیکی کا آپ نے ارادہ کیا ہوئی دل میں سوچئی اگر ابھی تک نہیں سوچا تھا آج سوچ لیجئے کہ میں یہ نیکی کرنا چاہتی ہوں میں یہ نیکی کروں گی ہاں جی آپ بتائیں قرآن مجید پڑھنے کا تجوید سے یا ناظرہ یا ترجمہ یا کیا پڑھنے کا انشاءاللہ اور کوئی نیکی اس کے علاوہ قرآن مجید کے علاوہ کوئی بات کریں جی ان کا ارادہ ہے کہ لکھ کے پیغام کو آگے پہنچانا ہے ٹھیک ہے ان کا شوق ہے اور ان کا ارادہ ہے کہ یہ حدیثیں یاد کریں گی باقیوں نے کچھ ارادہ نہیں کیا وہ کچھ ٹھیک ہے پیسے زندگی گزرتی گزرتی آپ بتائیں مثلا آپ اپنے ذہن میں سوچیں کہ میں اپنے پیسوں سے پلان شخص کو پلان غریب بچے کو کپڑے لے کر دوں گی مثلا یہ ایک نیکی کا ارادہ ہے ٹھیک ہے اس طرح سوچتے ہیں بڑی بڑی باتیں نہیں کرتے بڑی باتیں تو ساری زندگی چلتی رہتی کسی ایک نیکی کی بات ہو رہی ہے یہاں پر آپ دیکھئے اس میں آپ دیکھئے کہ فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ جس نے ارادہ کیا ایک نیکی کا ایک مثلا میں پلان غریب خاندان کو راشن دوں گی پلان کو کھانا کھلاؤں گی پلان کی تعلیم کا خرچہ اٹھاؤں گی مثلا یا آپ کے پاس پیسے نہیں تو آپ جسمانی طور پر کسی کی مدد یا خدمت کرنا چاہتے اس کا کوئی ارادہ ٹھیک ہے تو نیکی کا جب ارادہ کر لیا مثلا کوئی بیمار ہے آپ کے خاندان میں کوئی استعدار آپ کا بیمار ہے تو آپ ارادہ کرتے ہیں کہ آج میں نے اس کا بتا کرنے جانا ہے آج میں جاؤں گی یا کل جاؤں گی انشاءاللہ پھر کیا ہوتا ہے اس سے پہلے آپ خود ہی بیمار پڑ جاتے ہیں آپ جائی نہیں سکتے ایسے ہو جاتا ہے نا کئی دفعہ ارادے ٹوٹ جاتے ہیں تو اب کیا ہوتا ہے کہ جب وہ ارادہ کر لیا آپ میں اور پکا اور سچا کر لیا اور آپ نہیں کر سکے اللہ تعالیٰ اس پر بھی لیکی لکھ دیتا ہے ہمیں پھر کیا کرنا چاہیے نیک کام کرنے کے ارادے کرتے رہنا چاہیے مثلا آپ کی امی اکیلی ہوتی اور آپ چاہتے ہیں کہ جا کر ان کو وزٹ کریں آپ سوچتے ہیں اچھا میں اس اطوار کو نہ اپنی امی کے پاس جاؤں گی مثلا لیکن آپ کسی بچہ سے مجبوری سے نہیں جا سکتے آپ کے بچے چھوٹے ہیں یا آپ بیمار ہیں یا کوئی بچہ ہے تو کئی دفع ایسا ہوتا ہے نا کہ دل میں ایک حسرت رہتی کاش میں یہ کام کر سکوں کاش میں یہ بھی کر لیتی تو اللہ تعالیٰ اس پر نیکی دے دیتے ہیں آپ کو کچھ لوگ ہیں وہ سوچتے بھی نہیں اگر انہیں کہا جائے تو وہ کہتے ہیں ہم نہیں کر سکتے ہم سے نہیں ہونا ہم کاری نہیں سکتے ارادہ ہی نہیں کرتے تو کیا کرنا چاہیے نہ نہیں کرنی چاہیے ارادہ کر لینا چاہیے جب آپ ارادہ کر لیں گے نیت کر لیں گے آپ کے دل میں اس اچھا خیال آئے گا کہ میں انشاءاللہ کروں گی اس کو تو پھر اگر کسی مجبوری سے نہیں کر سکے گے اللہ تعالیٰ اس کو بھی آپ کے لیے لکھ دے گی اور اگر کوئی شخص اپنے ارادے پر عمل کر لیتا ہے وہ کام کر لیتا ہے مثلا آپ نے سوچا کسی بیمار کی خبرگیری کرنے جانا ہے اعادت کرنے جانا ہے اور آپ وہاں پہنچ گئے آپ اس کا حال پوچھ آئے وہ آپ کو دیکھ کر خوش ہو گیا جب مریض کے پاس جاتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں نہیں کہ ہم ستائیں نہ اس کو بہت باتیں کر کے لیکن اس کا حال پوچھ کے اس کی خدمت کر کے آئیں وہ اس کی تکلیفیں کمی ہوتی ہیں تو اللہ نے اس کے لیے اپنے پاس دس نیکیوں سے لے کر سات سو بلکہ اس سے بھی زیادہ لکھا دس سے لے کر سات سو اتنا زیادہ آجا اور جس نے کسی برائی کا ارادہ کیا مثلا نہیں کہ میں فلان سے نہیں بولوں گی بہت غصہ آیا آپ کو اور آپ کہتے ہیں میں نے اس سے بولنا نہیں پھر بعد میں آپ کو اللہ کا ڈر لگ جاتا ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ ناراض ہوگی تو آپ ارادہ چھوڑ دیتے ہیں اس پر عمل نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اپنے پاس ایک مکمل لیکی لکھ دی کہ اس نے ایک غلط کام کا ارادہ کیا تھا پر اللہ کے ڈر سے چھوڑ دیا تو اس پر بھی انعام دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کئی تو پیسہ ہوتا ہے نا کہ ہم ارادہ کرتے ہیں کہ اس کو لگاتے ہیں دو اور اس کو سناتے ہیں یہ اور اس کے ساتھ یہ کریں گے یا آپ کسی کو کوئی غصے میں بات کہنا چاہتے ہیں پھر آپ اپنا مو روک لیتے ہیں تو یہ جو نفس کا کنڈرول ہے نا اس پر بھی آپ کے لیے عجر اس کے لیے بھی فائدہ ہے بعض اوقات ہم سوئیتے ہیں کہ لوگ کہیں گے دیکھیں نا یہ بڑا کمزور ہے اور ہمیں یہ ڈار ہوتا ہے کہ لوگ ہمارے سر چڑھ جائیں گے یعنی وہ غلط کام کر جاتے ہیں تو ایسے میں بھی انسان صرف اللہ کی خاطر اگر اپنے آپ کو روک لیتا ہے تو اس پر بھی اس کے لیے عجر لکھ لیا جاتا ہے اور اگر اس نے ارادے کے بعد عمل کر لیا برے کام یا بری بات پر عمل کر لیا تو اللہ اس پر لیے صرف ایک برائی لکھتا ہے یہ ریشو ہے نیکیاں اتنی زیادہ لکھی جاتی ہیں اور برائی بس ایک لکھی جاتی ہیں لیکن اگر انسان دن رات برائیاں کرتا رہے اور عمال نامہ برائی بھرتا رہے تو قیامت کے دن پھر ظالم کون ہے اپنے اوپر ظلم کس نے کیا کہ اپنے بیگ میں صرف برائییں ہی ڈالی اچھائیاں نہیں ڈالی انسان خود ہی ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت تو بہت زیادہ ہے لیکن ہم سیدھے رسط پر آنے سے کتراتے ہیں اور شیطان کی باتیں مانتے چلے جاتے ہیں اب اس میں آپ دیکھئے کہ اس حدیث کی وضاحت میں کئی آیات اور احادیث اور بھی ہیں پہلے بات کوشش کے باوجود نیکی نہ کر سکنا اس کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْدِهِ مُحَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ عَجْرُهُ الَلَّهِ جو اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف حجرت کرتے ہوئے نکلے پھر اسے موت پا لے تو بے شک اس کا عجر اللہ پہ ثابت ہو گیا کوئی حاج کے لیے نکلا ہے راستے میں فوت ہو گیا ہے حاج نہیں کیا تو قیامت کے دن وہ کس میں سے اٹھے گا حاجیوں میں سے اٹھے گا کیونکہ وہ اس رستے پہ چل پڑا تھا وہ صرف اس کا خیال نہیں تھا بلکہ اس نے ایکشن بھی لے لیا اسی طرح انسان مسجد جانے کی طرف کوشش کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ فرض نماز کھڑے ہو کے پڑے لیکن مسجد نہیں جا سکتا کیونکہ راستے میں ٹریفک بہت تھی عجر کتنا ملے گا مسجد جانے کا بھئی وہ تو گیا ہی نہیں پھر بھی مسجد جانے کا عجر جی کیونکہ اس کی نیت ہی جانے کی اسی طرح اگر آپ کا عمرہ کرنے کا ارادہ ہے پک کا ارادہ اور نیت اور پیسے بھی جمع کر رہے ہیں یہ حاج پہ جانے کا ارادہ ہے لیکن سم ہاؤ آپ کا نام ہی نہیں نکلتا اور آپ نہیں جا سکتے آپ کو بڑا ہی شوق ہے اور آپ روتے بھی ہیں کبھی کہ اللہ کو مجھے اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما مجھے حاج پہ بلا تڑپتے ہیں آپ لیکن جان ہی سکتے تو اس کا کیا حکم ہے آپ کی نیت کی وجہ سے آپ کو اس کا ثواب مل جائے گی لیکن جس کے دل میں خیال ہی نہ گزرے کہ اس نے حاج کرنا ہے یا یہ اس پر فرض ہے تو پھر کیا ہے اس کے بارے بھی بڑی سخت بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس بات کی کوئی برواہ نہیں کہ وہ یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے پھر اسی طرح ایک شخص چاہتا ہے کھڑے ہو کے نماز پڑے لیکن وہ کھڑے ہی نہیں ہو سکتا اس کے پاؤں ہی نہیں ہیں یا اس کا پاؤں ٹوٹ گیا ہے اور اس پر فلسٹر چڑھا ہوئے تو اب کھڑا نہیں ہو سکتا لیکن ہر وقت روتا ہے یا اللہ میں بیٹھ کے کیسے ہر وقت نماز پڑھو کھڑے ہو کے پڑھو تو اس کے لیے کیا ہے اس کو کھڑے ہو کے پڑھنے کا عجر ہے کیونکہ جب اس صحت مند تھا وہ کھڑے ہو کے پڑھتا تھا اور اب بھی اس کا دل یہی چاہتا ہے کہ کھڑے ہو کے نماز پڑھے لیکن کچھ لوگ آپ دیکھیں کہ بغیر کسی وجہ کے بھی بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں سارے دنیا کے کام کھڑے ہو کے نماز بیٹھ کے فرض نماز تو بیٹھ کے ہوتی نہیں چاہے آپ دیوار کا سہارہ لیں چاہے آپ کچھ بھی کریں میکسیمم کوشش کریں کہ کھڑے ہو کے اور جو نماز ہے اگر وہ آپ بیٹھ کے پڑھتے ہیں تو اس کا آدھا سواب ہے اگر کھڑے ہو کے پڑھنے کے سواب سو ہے تو بیٹھ کے پڑھنے کے سواب پچاس ہے پھر اسی طرح قرآن مجید میں یہ بھی آتا ہے کہ جنگ تبوک میں کچھ لوگ گئے تھے اور کچھ نہیں جا سکے تھے کیوں نہیں جا سکے تھے کچھ پتہ ان کے پاس سواریاں نہیں تھی اور وہ روتے تھے آنسوں سے کہ اللہ ہمیں بھی سواری ملجے ہم بھی ساتھ جائیں ہم اب دنیا کے کسی ٹوپ پہ جانے کو تو ضرور شوق سے جائیں گے لیکن جہاں مشکل کام ہو وہاں جانے سے کتر آتے ہیں وہ سفر اتنا مشکل تھا کہ سخت گرمی کے دن تھے فصلے تیار تھی اور تیس ہزار لوگ کٹھے جا رہے تھے اور ایک بڑا طویل دور کا سفر تھا جس میں انسان کا نفس نہ مانے جانے کو لیکن وہ پورا شوق رکھتے تھے کہ نہیں ہم نے بھی جانے ہم نے بھی اللہ کے رستے میں قربانی کرنی ہے وہ نہیں پہنچ سکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ مدینہ میں ہمارے پیچھے رہ گئے ہیں ہم کسی بھی گھاٹی یا وادی میں چلیں وہ ثواب میں ہمارے ساتھ ہیں ان کو صرف عذر نے روک لیا تھا لیکن ثواب میں وہ شامل ہیں اسی طرح ہو سکتا کہ آج کئی لوگ یہاں آنا چاہتے ہیں ان کو گھر سے اجازت نہیں ملی یا ان کے پاس کرایا نہیں تھا یا ان کو کوئی گاڑی نہیں ملی یا رستہ ہی نہیں ملا تو بھی ان کا عجر لکھ لیا گیا تو جب انسان نیکی کا ارادہ کر لے اور مجبوری سے نہ کر پائے تو پریشان نہ ہو مایوس نہ ہو اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے گا انشاءاللہ اسی طرح جو کام آپ خود نہیں کر سکتے آپ کسی اور کو کرنے کا موقع دے دیتے ہیں اس کو سپورٹ کر دیتے ہیں اسے راستہ دکھا دیتے ہیں اس کا عجر بھی آپ کو مل گائے گی مثلا حدیث میں آتا ہے جس شخص نے اللہ کے راستے میں غزوہ کرنے والے کو سامان دیا گویا کہ خود غزوے میں شریک ہو گیا اور جس نے خیرخواہی کے طریقے پر غازی کے پیچھے اس کے گھر بار کی نگرانی کی وہ ایسے ہی جسے خود غزوے میں شریک ہوا مثلا ہماری عمر بڑی ہو چکی ہے اب ہم جو پڑھتے ہیں وہ یاد نہیں رہتا ہماری صحت بھی اتنی نہیں اب آپ کو بہت دیر سے پتا چلا کہ یہ سب قرآن مجید کس طرح پڑھا جاتا ہے آپ خود نہیں کر سکتے تو آپ سواب لینے کے لئے کیا کر سکتے کسی اور بچے کو پڑھا دیں اس کی فیز دے دیں اس کے لئے سواری کا بندوبست کر دیں اس کام میں آپ اپنا حصہ ڈال دیں آپ خود نہیں کر رہے لیکن عجر آپ کو بھی ساتھ مل رہا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جو راہ دکھاتا ہے اس کو بھی عجر ملتا ہے جو اس راستے پر اپنا مال خرچ کرتا ہے اس کو بھی عجر ملتا ہے اصل چیز کیا ہے پھر نیکیوں کا شوق ہونا نیکیوں کا علم ہونا اور سچے دل سے نیکی کے کام میں حصہ لیتے چلے جانا پھر اسی طرح بیماری کی وجہ سے کوئی کام نہ کر سکنا حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ بیمار ہو جاتا ہے یا سفر میں جاتا ہے تو اس کے وہ تمام عمل لکھ دیے جاتے ہیں جو وہ قیام اور تندرستی کی حالت میں کرتا رہتا تھا سب کچھ لکھا جاتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایک تیر کی وجہ سے تین لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا ایک نیک نیتی سے تیر بنانے والا دوسرا تیر چلانے والا اور تیسرا پھینکنے والا یعنی ایک کام اگر ایک ٹیم بھی مل کے کرتی ہے نا تو اس میں سے ہر ایک کا حصہ ہو جاتا ہے ہر ایک کو عجر مل جاتا ہے اسی طرح بعض وقت آپ ایک نیکی کا کام کرتے ہیں اس کا ارادہ کرتے ہیں اور آپ شروع کرنے لگتے ہیں تو آپ کو ایک اور نیکی پتہ چل جاتی ہیں تو آپ کہتے ہیں اس کی وجہیں وہ نہ کرلو اب آپ کو جو کی اس کا بھی عجر ملا اور جس کا پہلے ارادہ کیا تھا لیکن نہیں کر سکے اس کا بھی عجر مل جائے گا اب تیکھئے اللہ تعالیٰ تو اپنی رحمت عام کرنے کے لیے ہر وقت تیار وہ موقع پر موقع دیتا چلا جا رہا ہے لیکن یہ ہماری کمزوری ہے ہماری قطاعی ہے کہ ہم اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھاتے پھر اس میں ایک آتا ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ اللہ کی رضا اور آخرت کے لیے میں آپ کے ساتھ مل کے جہاد کرنا چاہتا ہوں اس نیت سے آپ کے پاس آیا لیکن جب میں آیا تو میرے ماں باپ رو رہے تھے کیونکہ وہ اکیلے تھے تو آپ نے فرمایا واپس جا کر انہیں ہنساؤ خوش کرو جس طرح تم انہیں رلا کر آئے یعنی اس کام کا تمہیں نیت کا عجر مل جائے گا اور جو اس سے زیادہ اہم کام ہے تمہارے پاس کیونکہ بعض وقت ماں باپ بڑے ہوتے ہیں وہ دھوپے پڑے ہیں تو انہیں کوئی چھاؤں میں بٹھانے والا نہیں انہیں کھانا دینے والا نہیں کوئی دمائی دینے والا نہیں تو کتنی مشکل ہو جاتی ہے ان کو اور اولاد اور کاموں میں لگی رہتی ہے تو اس پر کیا حکم ہے کیا کرنا چاہیے نیکی کا دین کے کام کا بھی شوق رکھنا چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ماں باپ کی خدمت پہلے نمبر پر آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس خدمت کا بھی آپ کو عجر دے گا اور پھر وہ نیکی کا کام کرنے کا بھی عجر دے گا لیکن ہاں اگر ماں باپ کے پاس کوئی اور ہے یا وہ اپنے آپ کو لک آفٹر کر سکتے ہیں تو پھر آپ اگر دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کام کا عجر دے گا اور ماں باپ کے ساتھ جو اور کوئی نیکی آپ کر رہے ہیں اس کا بھی عجر دے گا بعض وقت ہاں ماں باپ کو جسمانی خدمت نہیں دے سکتے لیکن ہم ان کی مال کے ساتھ خدمت کر دیتے ہیں یا ہم کوئی نیک کام میں لگے ہوتے ہیں اور ان کے لئے صدقہ جاریہ بنت ہے جو آگے ان کے کام آئے گا تو وہ ان کو سواب ملے گا تو نیت انسان کو ہر نیکی کی کرنی چاہیے پھر اللہ تعالیٰ جس کا بھی موقع عطا کر دے اسی طرح جو شخص تحجد کی نیت کر لے لیکن اتنی نیند آ جائے کہ اس کو ہوش ہی نہ رہے جب اٹھے تو فجر ہو چکی ہو تو اس شخص کو کسیس کا سواب مل جائے گا تعجد پڑھنے کا اور اس کے لئے اس کے رب کی جانب سے صدقہ ہوگی